نحمده و نصلي على رسوله الكریم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُونَا وَزِدْنَا عِلْمًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا تُسْمَعُ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات تسبیحات و تقدیسات تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جللہ جلالوہو عم نوالوہو کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں جس کی جتنی بھی حمد و سنہ بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا حمد و سنہ کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جسد اقدس پر روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کے جنہیں اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے رہبر رہنما اور تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے مختصر سی حمد و سلاح کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ دوسری صورت صور بقرہ کی آیت نظرہ سی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھتا فرما دے اور وعد و نصیحت کے ان پروگرامز کی توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونی کی بھی توفیق اتا فرما دے آج کی اس نشست میں جو میرا موضوع ہے جو میرا عنوان ہے اور جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کا فلسفہ روزے کا فلسفہ کیا ہے دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو قربانی ہو عمرہ ہو قرآن مجید کی تلاوت ہو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے یعنی ان تمام عبادات کا مقصد الگ الگ نہیں ہے عبادتیں تو الگ الگ ہیں لیکن ان عبادتوں کا مقصد ایک ہے منزل ایک ہے اور شاید آپ نے یہ بات پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کر سنیے گا صرف سننا نہ ہو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تمام عبادات چاہے وہ نماز ہو چوٹی کی عبادت ہے روزہ چوٹی کی عبادت ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی ایک چوٹی کی عبادت ہے بہت بلند عبادت ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تمام عبادات از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں یعنی نماز ایک عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے لیکن یہ از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے مطلوب اور مقصود نماز پڑھنا نہیں ہے ہم اگر نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی تو یہ ہماری نادانی ہے ناسمجی ہے بےوقوفی ہے حماقت ہے اگر ہم روزہ رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی تو یہ بھی ہماری نادانی ہے اگر ایک دفعہ زندگی میں حج کر کے آ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مقصد حاصل ہو گیا تو یہ بھی ہماری بےوقوفی اور نادانی ہے اور ناسمجی ہے تو تمام عبادات از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں بلکہ یہ تمام عبادات ہمیں مقصود تک مطلوب تک منزل تک پہنچانے کا سبب ذریعہ اور وسیلہ ہے ان کے بغیر منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا یہ کمپلس ہری بھی اسی لیے ہیں یہ عبادتیں فرضیت کا درجہ اسی لیے حاصل کر چکی ہیں کہ ان کے بغیر چونکہ منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا ان کے بغیر آپ اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے آپ مطلوب تک نہیں پہنچ سکتے تو اسی لیے ان کی اہمیت بڑھ گئی اس کے ایک چھوٹی سی مسئل سمجھیں آپ بہت ہی آلی شان کوئی بلڈنگ تیار کرتے ہیں جو پچاس منزلہ امارت ہو بہت لگجری اس میں فلیٹس بناتے ہیں وہ فلیٹس ایسے ہیں جیسے کوئی بینگلوز ہیں بہت کشادہ ساری سہولتیں اس کے اندر اور نمائش اور ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں لیکن اس امارت کے اندر سب کچھ ہو لیکن لفٹ نہ ہو یا سیڑھی نہ ہو تو وہ فلیٹس کوئی نہیں خریدتا اس امارت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کیوں بھائی اس کے تو بہت ہی لگجری فلیٹس ہیں اور بہت ہی اس کے اندر فیسلیٹیز بھی گئی ہیں اس کے اندر اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی لگا ہوا ہے اس میں پارکنگ بھی ہے اس میں سب کچھ ہے تو جواب یہ ملے گا اس کے اندر نہ لفٹ ہے نہ سیڑھی ہے میں کوئی جہاز میں جاؤں گا ہیلیکاپٹر خریدوں کا جانے کے لیے اپنے فلیٹس میں تو چونکہ سیڑھیاں اس امارت ایک لازمی انصر ہیں ایک لازمی جز ہیں اس امارت تک پہنچنے کے لیے اس لگجری فلیٹس تک پہنچنے کے لیے اس کو کارامت بنانے کے لیے اسے استعمال کرنے کے لیے سیڑھی کے بغیر لفٹ کے بغیر ناممکن ہے انہیں استعمال کرنا تو یہ کمپلسری ہے تو بس اسی طرح اگر آپ سمجھ لیں اس مثال سے کہ یہ تمام عبادات از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں جس طرح اس امارت کی سیڑھی از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے کوئی اگر سیڑھی پر پہنچ کے بیٹھ جائے کہ چلو منزل حاصل ہو گئی لوگ کہیں گے بے وقوف ہو گیا کوئی لفٹ کو ہی اپنی منزل سمجھ لے اور کوئی سیڑھی کو ہی اپنی منزل سمجھ لے وہ وسائل وہ اسباب وہ اسے منزل تک پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں اگر کوئی اسی کو منزل سمجھ لے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے نادانی ہے اس کی حماقت ہے لوگ پاگل کہیں گے بلکل اسی طرح یاد رکھئے کہ یہ عبادات از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں بلکہ یہ عبادات مقصود تک مطلوب تک منزل تک پہنچانے کا سبب ذریعہ اور وسیلہ ہیں امید ہے کہ میں اپنی بات اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکا ہوں گا اب تک اور اب تک جو میں نے بیان کیا ہے تمہیدی طور پر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا یہ تمہیدی گفتگو تھی اچھا ان تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے عبادات الگ الگ ہیں مقصد سب کا مشترے کا مقصد ہے اور وہ کیا ہے تقوی کا حصول یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ اللہ کا قرآن ہے میں آیتیں بطور شواہد کے پیش کروں گا اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل رہے گی ان تمام عبادات کا مقصد حصول تقوی ہے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں مثلا اللہ تعالی نے پہلے پارے میں فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا والذین من قبلکم اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا عبادت کرو کیوں عبادت کرو لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے تاکہ تم تقوی کی منزل تک پہنچ جاؤ میں اختصار کے ساتھ ارز کروں کیونکہ موضوع بہت طویل ہے آپ روزے کو لے لیجیے ابھی ہمارا چونکہ روزہ ہے الحمدللہ انیس وار روزہ ہے روزے کا مقصد کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزی کی فرضیت کو لکھ دیا گیا ہے والذین من قبلکم جو تم سے پہلے سے ان پر بھی کیوں لکھ دیا گیا روزہ فرض کیوں کر دیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ اس کو فرض اس لیے کر دیا گیا کہ اس کے بغیر تقوی تک پہنچا نہیں جا سکتا نماز کو فرض اس لیے کر دیا کہ اس کے بغیر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا یہ کمپل سری نماز کو لیجئے فرمایا وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالتَّقُوهُ نماز کی اقامت نماز کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ تم تقوی کی منزل حاصل کر لو زکاة کو لے لیجئے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا اَعْتَا وَتَّقَا جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ کے راستے میں صدقات عطیات خیرات زکاة دینے کے بعد وَتَّقَا اور تقوی کی منزل کو حاصل کیا قرآن بھرا ہوا ہے اور آگے چلتے ہیں آپ حج کو لے لیجئے اللہ نے حج کا ذکر کیا الحج وشورم معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوْقَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اللہ کا قرآن ہے کہ سفر سفر حج کے اندر زادے راہ لے لینا اللہ زادے راہ تو لے لیا میں نے کچھ کپڑے رکھ لیے سوٹ کیس کے اندر کچھ پیسے رکھ لیے کچھ نقدی رکھ لیے کچھ راشن رکھ لیا کچھ کھانے پینے کی چیز رکھ لی ہوتل بک کرالی اللہ نے فرمایا نہیں وَتَزَوَّذُوا زادے راہ بہترین جو ہے وہ تقوی ہے حج کا مقصد تقوی کا حصول اور آگے چلتے ہیں آپ قربانی کو لے لیجیے اللہ تعالی نے قربانی کے بارے میں بھی فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا ذِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو تمہارا گوشت ہوری پہنچتا ہے اللہ یہ سوری دیکھتا ہے کہ یہ بیس لاکھ روپے کا جانور لے کر آیا ہے اس لیے اب میں اس کی قبولیت ضروری بن گئی اب تو قبول کر لوں نہیں ایسا نہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا حد گھر نہیں پہنچتا تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا خود ہی کاؤ کھاؤ پیو کاتو جانور اللہ پھر آپ تک کیا چیز پہنچتی ہے فرمایا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وہ قربانی سے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ قربانی کے ذریعے سے قربانی کے وسیلے سے اس قربانی جیسی عبادت کو ادا کر کے یہ تقوی کی منزل پر بھی پہنچا کے نہیں قربانی سب کرتے ہیں لیکن قربانی کے ذریعے سے تقوی کی منزل پر اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَعْمَالِكُمْ وَلَا كِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ بہت ساری عبادتیں ان تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھا ہوں اور آگے کی طرف وڑھوں دیکھئے اگر آپ نے لاہور جانا ہو منزل لاہور ہو تو بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو آپ کو لاہور تک پہنچائیں گی بہت ساری سواریاں ایسی ہیں جو آپ کو لاہور تک پہنچائیں گی رکشہ بھی جا سکتا ہے پہنچی جائے گا کار بھی جاتی ہے اسکوٹر بھی چلی جائے گی یہ ساری سواریاں ہیں جو لاہور تک کی طرف جا رہی ہیں لاہور تک پہنچا رہی ہیں ٹرین بھی جا رہی ہے لاہور انسان بائر بھی جا رہا ہے ایروپلین کے ذریعے سے لاہور جا رہا ہے ہلیکاپٹر کے ذریعے سے لاہور جا رہا ہے تو بالکل اسی طرح یہ جو مختلف عبادات ہیں نماز روزہ زکاة حج خیرات عمرہ قرآن مجید کی تلاوت یہ جو بہت ساری جو عبادتیں ہیں یہ سمجھ لیں یہ سواریاں ہیں ان عبادتوں پر سوار ہوتے ہیں ہم اور یہ عبادتیں ہماری بہترین سواری کا کام دیتی ہیں اور ہمیں اپنی اپنی پاور کے ساتھ اپنی اپنی طاقت کے ساتھ ٹرین کی اپنی پاور ہے سفر کرنے کی جہاز کی اپنی ایک پاور ہے آپ پرادو میں بیٹھے ہوئے اس کی ایک اپنی پاور ہے اس کی ایک رفتار ہے جو آپ کو منزل تک منزل کے جلدی سے جلدی منزل کے قریب کر دیتی ہے سواری بس روزہ کی اپنی ایک پاور ہے نماز کی اپنی ایک پاور ہے زکاة کی اپنی ایک پاور ہے اپنی خصوصیت ہے وہ اپنی کوالٹیز کے ساتھ اپنی اپنی پاورز کے ساتھ آپ کو منزل تک پہنچانے کا کام کرتی ہے از خود مقصود نہیں ہے کوئی ٹرین میں بیٹھ کر کے کہ منزل حاصل ہو گئی نہیں بے وقوف انسان منزل تو آگے ہے لاہور اگر آپ امید ہے میری یہ بات سمجھ سکے ہوں کہ اصل مقصود اور مطلوب عبادت نہیں ہے قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے ایک آیت سنا کر میں آگے کی طرف چلوں فرمایا وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهِ ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ہم نے سب کو تاقیدن حکم دیا تھا اور خاص طور پر وہ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا اُوْتُ الْكِتَاب اہلِ کتاب تھے ان کو بھی ہم نے تاقیدن حکم دیا تھا وَإِيَّاكُمْ اور خاص طور پر بھی تم کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ کو سمجھتے ہیں وَإِيَّاكُمْ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِيَّاكَ نَعْبُدُو خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ اِيَّاكَ کا ترجمہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اِيَّاكَ کے اندر خصوصیت آگئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تم سے پہلے بھی اہلِ کتاب کو حکم دیا وَإِيَّاكُمْ اور خاص طور پر تم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ اَنِتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقوی حاصل کر لینا ان سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سواریاں تمہیں تقوی کی منزل تک پہنچا گئیں اچھا ہمیں کوئی بھی سواری جو ہے اگر ہم لاعبالی پن سے اس سواری کا استعمال کریں میں ایک ذمینہ نے ایک بات کرنا ہوں مزہ آ جائے گا اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور انشاءاللہ سمجھیں گے اگر ہم نے لاہور جانا ہو بے شک ہمارے پاس گاڑی پرادو ہو لیکن اگر ہم نے اس کو لاعبالی پن سے استعمال کیا کوئی اس پر توجہ نہیں کری بے پروائی کے ساتھ اس گاڑی کا استعمال کیا نہ اس کے ٹائر میں ہوا چیک کری پینکچر ہے تو پینکچر ہو گیا تو ہو گیا ہوا کم ہو گئی تو ہو گئی بے پروائی کے ساتھ غفلت کے ساتھ لا پروائی کے ساتھ پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیا ریڈیٹر میں پیٹرول لا دیا کیا یہ سواری ہم کو منزل تک پہنچا دے گی ہرگز نہیں اٹک جائیں گے لٹک جائیں گے راستے نہیں بلکل اسی طرح اگر ہم نے روضہ رکھا لا اُبالی پن سے بے پروائی کے ساتھ غفلت کے ساتھ روضہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں روضہ رکھا ہوا ہے غیبتے بھی چل رہی ہیں روضہ رکھا ہوا ہے گالیاں بھی دے رہے ہیں روضہ رکھا ہوا ہے دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا روضہ ہے یاد رکھئے یہ روضہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گا کہ میں نے ایک مثال کے ساتھ بات کو سمجھا دی اب میں آگے کی طرف جا رہا ہوں بہت توجہ فرمائیے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مقصد ہے جو تقوی ہے یہ کیا چیز ہے ہم تو آج تک روضے کوئی مقصد سمجھتے تھے ہم تو آج تک نماز کوئی مقصد سمجھتے تھے مقصد تو کچھ اور ہے منزل تو کچھ اور ہے تو تقوی کیا ہے دیکھئے تقوی جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک اللہ سے ڈرنا نمبر دو گناہوں سے بچنا اور نمبر تین چلنا ڈرنا بچنا اور چلنا امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن سوال کیا کہ تقوی کی سے کہتے ہیں تو جواب دیا عبی بن قعب نے کیا آپ کا گزر ایسی پکڈنڈی پر ایسے راستے پر سے ہوا ہے جو بالکل پتلا سا چھوٹا سا راستہ ہو اپنے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا ایک پکڈنڈی ہوتی ہے چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے ادھر کھالا ہوتا ہے پانی اور ادھر جھاڑیاں ادھر جھاڑیاں اور پتلا سا راستہ ہوتا ہے بڑا مختصر سا راستہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی چل سکتا ہے ایک وقت میں دو آدمی نہیں چل سکتے آگے پیچھے تو چل سکتے ہیں اس کو بولتا کبھی آپ اس پر سے چلے ہیں جی ہاں چلے ہیں کس طرح چلتے ہیں کہا میں جب چلتا ہوں تو میں کانٹوں سے ڈرتا بھی ہوں اور میں بچتا بھی ہوں اور چلتا بھی ہوں کیونکہ نہیں چلوں گا تو پیچھے سے کوئی آئے گا کہا بھائی آگے چلو راستہ ہی نہیں ہے تم آگے بیچ میں اٹک گئے اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں ڈالنا بھی ہے یعنی کہ ڈرنا اور بچنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی بند کمرے میں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے گر جاؤں میں بند کر لے گھار میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لے اور کہے بھائی میں تو نہ شادی کروں گا نہ میں ملوں گا نہ آوں گا نہ جاؤں گا نہ کاروبار نہ بزریس نہ تجارت نہ لین نہ دین کچھ بھی نہیں کروں گا تاکہ میں گناہ نہ کروں اس کو تقویٰ نہیں کہتے چلنا بھی ہے اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں ڈالنا بھی ہے اور پھر بار بار آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ آئے گا وہاں سچ کو اختیار کرنا ہے جھوٹ کو چھوڑنا ہے حق اور باطل آئیں گے حق کو اختیار کرنا ہے ہدایت اور زلالت دونوں راستے آئیں گے زلالت کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے رحمان کا راستہ اختیار کرنا ہے شیطان کے راستے کو چھوڑنا ہے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور یاد رکھیے کہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے سینے کے اندر ہوتا ہے تقوی تو تقوی کا پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا ڈرنا کس چیز سے ڈرنا بھائی سوال پیدا ہوگا نا آپ کے ذہن میں کس چیز سے ڈرنا دیکھئے تقوی کے اندر جو ڈر ہے جو خوف ہے یہ ڈر اور یہ خوف دو طرح کا ہے نمبر ایک اللہ سے ڈرنا نمبر دو اللہ کے عذاب سے ڈرنا دونوں میں فرق ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا اس لئے کہ عذاب بڑے خوفناک ہیں بڑے بھیانک ہیں بڑے دہشتناک ہیں اور ایک ہے اللہ کی ذات سے ڈرنا یہ جو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے یہ بڑا خوفصورت ڈرنا ہے اللہ خوفناک نہیں ہے اللہ تو بہت خوفصورت ہے جمیلن یحب الجمال اللہ کی ذات سے نہیں ڈرنا اس لئے کہ اللہ تو بہت خوفصورت ہے ہاں اللہ کے عذابوں سے ڈرنا درنا دو طرح سے ہے نمبر ایک اللہ کی ذات سے ڈرنا اور نمبر دو اللہ کے عذابوں سے ڈرنا ان میں جو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے وہ بڑا خوفصورت ڈرنا ہے اس طرح ایک محبوب کا ڈر ہوتا ہے محبوب کی نرازگی کا ڈر محبوب کے خفا ہو جانے کا ڈر محبوب کے روٹنے کا ڈر اس لئے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت میں وہ انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوں اشدہ بلللہ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید نہیں ہوتے بلکہ اشد درجے کی محبت ہوتی ہے شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو کسی سے شدید ترین محبت ہو جائے محبت اپنی انتہاؤں کو پہنچ جائے اپنے محبوب کے ساتھ تو پھر محبوب کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کی خوفناک وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ محبوب بڑا خوفناک ہے نہیں اس کا انجام بڑا خوفناک ہے کہ محبوب مجھے ریجیکٹ کر دے گا محبوب مجھے گلے نہیں لگائے گا محبوب میری طرف محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت ڈر ہوتا ہے تو ایک ایمان والے کو اللہ کا جو ڈر ہوتا ہے اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو یہ بڑا خوبصورت در ہے کہ میرا اللہ مجھ سے نراض نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایسے کام نہ ہو جائے کہ جن کاموں کے کرنے سے میرا محبوب مجھ سے روٹ جائے تو وہ بچتا ہے پھر گناہوں سے وہ بچتا ہے پھر وہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس کام کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اس کام کو کر کے دکھاؤں کسی بھی صورت میں اور جس کام کے کرنے سے وہ نراض ہوتا ہے اس کام سے میں بچ کے دکھاؤں کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں وہ کام نہ کرو اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو رہا ہوگا اس کا جواب ہی میرا موضوع ہے اور میرا عنوان ہے کہ ساری گفتگو جو اب تک ہو چکی ہے اسے ذہن میں رکھا ہو اگر آپ نے تو ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ روزہ ہمیں کس طرح تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے کس طرح بھائی نماز کس طرح تقوی تک پہنچاتی ہے زکاة یہ بہترین سوالی ہے یہ کس طرح اس کی پاورز کیا ہیں روزہ کی پاور کیا ہے روزہ کی کوالٹی کیا ہے کچھ پتہ تو چلے کہ روزہ کس طرح تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے ہر عبادت کی اپنی اپنی پاور میں نے ارز کیا ہے نا ہر سواری کی اپنی پاور جہاز کی اپنی پاور ہیلیکوپٹر کی اپنی پاور ٹرین کی اپنی پاور پرادو جا رہی ہے اس کی اپنی پاور ہے سیکل جا رہی ہے اس کی اپنی پاور ہے بلکل اسی طرح میں ارز کر دوں آج کی اس نشست میں کہ روزہ کی پاور کیا ہے روزہ کس طرح ہمیں تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ روزے کی تقریباً آٹھ پاورز ہیں ہم کہتے ہیں نا آٹھ سلنڈر انجن ہے اس کا بہت پاورفل ہے روزے کی اور بھی خصوصیات ہوں گی لیکن جو میں طالب علم ہوں حصول علم کے لیے کوشاں رہتا ہوں میری جو اسٹڈی ہے اور میرا جو مطالعہ ہے مجھے اب تک کل آٹھ خصوصیتیں ملی ہیں روزے کی آٹھ پاورز ملی ہیں روزے کے آٹھ طریقے ملے ہیں جن کے ذریعے سے روزہ ہمیں منزل تک تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے اور وہاں چھوڑ کے آتا ہے سب سے پہلی پاور روزے کی سب سے پہلی پاور روزہ ہمیں کس طرح تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے بہت توجہ فرمائیے گا یہ پہلی پاور ہے اور پہلی خصوصیت ہے روزے کی دیکھئی روزہ اپنے مخفی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کرتا ہے پھر سمجھ لیجئے گا ایک احساس کو پختہ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ مخفی عبادت ہے اس کی پاور دیکھئی ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے روزہ نظر نہیں آتا ہر عبادت نظر آتی ہے روزہ نظر نہیں آتا مخفی عبادت لیکن اتنی پاورفل جیسا کہ آج کل کرونا چھوٹ مخفی ویرس ہے لیکن بڑا پاورفل دیکھئی روزہ ایک مخفی عبادت ہے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے رکو میں جاتا ہوا قیام کرتا ہوا قومہ کرتا ہوا جلسے میں بیٹھا ہوا تشہود پڑھتا ہوا نظر آتا ہے سلام پھیرتا ہوا نظر آتا ہے تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے حج کے لیے جاتا ہوا تواف کرتا ہوا سعی کرتا ہوا مینہ اور مزدلفہ میں قیام کرتا ہوا نظر آتا ہے احرام کی چادر جب اوڑتا ہے تو نظر آتا ہے زکاة دیتا ہوا لیتا ہوا نظر آتا ہے قربانی کرتا ہوا نظر آتا ہے ساری عبادتیں ظاہری عبادت ہیں لیکن روزہ ایک مخفی عبادت لیکن اتنی پاورفل مخفی عبادت ہے کہ یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کرتا ہے ایک احساس کو پختہ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ سخت گرمی کے اندر حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں حلق سوک رہا ہوتا ہے اور انسان کے پاس ایسے بہت سارے مواقع میسر آتے ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے قلوت میں ہوتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن ایک گھوٹ پانی نہیں پیتا بھائی پیلو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہتا ہے نہیں جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا آپ کہیں گے نہیں جی روضہ بھی تو نظر آتا ہے سحری کھاتا ہوا نظر آتا ہے افتاری کرتا ہوا نظر آتا ہے ہرگز نہیں افتاری روزے سے بہر ہے سہری روزے سے پہلے ہے نہ افتاری روزے میں داخل نہ سہری روزے میں داخل دونوں آؤٹ ہیں روزہ نظر نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ عورتے اپنے مخصوص زندوں میں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ ایک روزہ دار کو بٹھا دیں ایک روزہ خور کو بٹھا دیں پتہ نہیں چلے گا روزہ دار آپ کہیں گے جی دونوں کا روزہ ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سہری میں بھی اٹھے افتاری میں بھی بیٹھے ہوئے جس طرقان پر لیکن روزہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا ارے بھائی کیوں نہیں پیتا وہ کہتا ہے جس کے لیے رکھا ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اور ایک گھونٹ پانی تو بہت ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ روزہ دار جب سخت گرمی کے اندر جب کلی کرتا ہے نا وہ تو لے جاتا ہے پانی موہ کے اندر کلی کرتا ہے تو پانی لے کے ہی جائے گا موہ میں اپنی ایمان سے بتائیے کہ کلی تین دفعہ کرتا ہے ایک دفعہ بھی نہیں تین دفعہ کرتا ہے اور تین دفعہ موہ میں پانی لے جا کر کہ بھی وہ باہر نکالتا ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے اس پانی کو جو موہ میں کلی کے لیے لے کے گئے تھا اس کو باہر نکالتا ہے اسے تھوکتا ہے ہرے بھائی کیوں یار کہیں ایک قطرہ اندر نہ چلا جائے ہرے بھائی کون دیکھ رہا ہے آدھی کلی اندر آدھی کلی باہر وہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ احساس جو ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس یہ عمل کا حسن ہے یہ ہے عمل کا حسن ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا حسن دونوں الگ چیزیں ہیں ایک ہے اسٹرکچر اور ایک ہے اس عمارت کا اسٹرکچر اور ایک ہے اس عمارت کی اسٹرکچر کے بعد اس کی بیوٹی اس کی فنیشنگ اس کا پلسٹر اس کی ٹائلنگ اس کے دروازے اس کی کھڑکیاں اس کی آرائش اس کی زیبائش دونوں میں فرق ہے آپ چامل لے کر کے آ جائیں بہترین گوشت بھی لے کر کے آ جائیں عدلے کا اور آپ ڈنڈا بریانی پکانی کی کوشش کریں ایک ہی پتیلے میں ایک ہی وقت میں چامل گوشت مسالے ڈال دیں بن جائے گی بریانی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی وہ حپہ بن جائے گا عمل اور چیز ہے اور عمل کا حسن اور چیز ہے حسن کیا ہے کہ چامل بھی اچھے ہیں گوشت بھی اچھا ہو مسالے بھی ہوں اور ان کا کوئی پکانے والا ہنرمند کوئی بورچی بھی ہو کوئی کک بھی ہو جو جانتا ہو بریانی کیسے بنتی ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ بریانی جب بناتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے بریانی کی وہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے یہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے حالانکہ جو اجزاء اس کے اندر وہی اجزاء اس کے اندر وہ جو چامل اس میں وہی چامل اس میں جو گوشت اس میں وہ گوشت اس میں لیکن یہ عمل ہے صرف اور یہ عمل اپنے حسن کے ساتھ ہے دونوں میں فرق یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ عبادت کا عمل کا حسن ہے اور شریعت اس کو احسان سے تعبیر کرتی ہے حسن احسان احسان حسن سے ہی نکلا ہے اور حسن احسان سے ہی نکلا ہے شریعت اس کو احسان سے تعبیر کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل احسان احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو دو یہ آپشن بتائے عبادت میں ڈوب کر اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اپنے معبود کو دیکھ رہے ہو تمہارا اللہ تمہیں تمہاری عبادت کے اندر نظر آ رہا ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اور اگر یہ کوالٹی پیدا نہ ہو اگر اس آپشن تک نہیں پہنچ سکے تو دوسرا آپشن ہے تیسرا کوئی نہیں ہے حسن کا دوسرا آپشن جو پہلے آپشن سے کم ہے درجے میں کم ہے وہ کیا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکے اگر عبادت کے اندر یہ یقین پیدا نہیں کر سکے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ تصورت قائم ہو جائے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ دو آپشن ہیں کہ عبادت میں یا تو بندہ اللہ کو دیکھنے والا بن جائے ہماری دس منٹ کی نماز کے بعد درہ سونچا کریں سلام پھیر کر کہ دس منٹ کی نماز میں کوئی ایک ایسا بھی لمحہ آیا جس میں مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے اللہ کو دیکھوں اور اگر آپ کو اندر سے جواب ہے کہ نہیں دس منٹ کی نماز میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا تو سمجھ بھیجئے یہ نماز ایک عمل ہے حسن کے بغیر عمل اور چیز ہے عمل کا حسن اور چیز ہے تو میں نے ارز کیا کہ روزے کی ایک پاور یہ ہے روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے روزے کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ روزہ روزے دار کو عبادت کی عبادت کے اندر اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں عبادت اپنے حسن کے ساتھ نظر آتی ہے مسلسل صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ احساس اس کے اندر اجاگر رہتا ہے یہ احساس اس کے اندر زندہ رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مسلسل مسلسل احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یاد رکھیے گا روزہ کھانے پینے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ دنیا کے کسی مفتی سے جا کر کے پوچھ لیجی گا ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ ایک انسان روزے دار ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے قورما بریانی نہاری پائے کچھ بھی کھا لیتا ہے پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور شکم سیر ہونے کے بعد وہ شکم سیر ہونے کے بعد وہ پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے جوس پیتا ہے سوپ پیتا ہے وہ کولڈنگ پیتا ہے ماکولات بھی مشروبات بھی استعمال کرنے کے بعد پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹسا جا کر کسی مفتی سے پوچھئے بھائی روزہ کیوں نہیں ٹوٹسا مفتی صاحب سے پوچھئے جی بس یہ ہے کہ بھول کر کے کھایا تھا مولی صاحب یہ نہیں پوچھیں گا اچھا یہ بتاؤ بھول کر کے ایک نمالہ کھایا تھا یا پیٹ بھر کے کھایا تھا اگر ایک نمالہ کھایا تھا تو روزہ ہے اور اگر پیٹ بھر کے کھا لیا تھا تو روزہ گیا دنیا کے کسی مفتی سے جا کر فتوہ مانگیئے کہ اگر ایک روزہ دار ہو اور روزی کی حالت میں وہ پیڑ بھر کر کے کھانا کھالے اور بتا دیں یہ آئٹم بھی کھالے وہ بھی کھالے پیزہ بھی کھایا برگر بھی کھایا کورما بھی کھایا بریانی بھی کھائی اور بتائیں دوز بھی پیا شربت بھی پیا جوز بھی پیا سوپ بھی پیا اس کو قسم کے معقولات اور مشروبات بتا کر کے پوچھئے فتوہ کیا ہے روزہ ہے یا نہیں دنیا کا ہر مفتی آپ کو ایک ہی جواب دے گا اس کا روزہ ہے ہرے بھائی روزہ کیسے ہے سب کچھ کھا لیا پی لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث من نسیا وہو سائم وہ آدمی جس نے بھول کر کے روزی کی حالت میں فاقلا وشربا اور پانی پی پی لیا کھانا بھی کھا لیا فالیتیم مساومہو اپنے روزے کو وہ مکمل کرے اللہ روزے کو کیا مکمل کروں کھالے یا پیٹ تو بھر گیا فرمایا تو نے نکھایا انما اطعمہ اللہ وسقاہو اس روزے دار کو اللہ نے کھلا دی اللہ نے پلا دی تو روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ ایک احساس کو زندہ کرنے والی عبادت ہے جو ایک احساس کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہوں وہ ملازم کے جس کے سر پر اس کا مالک کھڑا ہوا اس سے کام کروا رہا ہو وہ کیسے کام کرتا ہے وہ آقا وہ مولا وہ باس کے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ملازم کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اور آج تو کیمرے لگا دی جاتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر آدمی کیمرے کی آنکھ سے ڈر کر صحیح کام کر رہا ہوتا ہے پروپر کام کر رہا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہ ایک احساس پیدا ہو جانا یہ عبادت کا حسن ہے تو روزہ اپنے اس حسن کی وجہ سے اپنے اس پاور کی وجہ سے انسان کو عبادت کے اس بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر عبادت اپنے حسن کے ساتھ نظر آتی ہے روزہ کی دوسری پاور اور دوسری خصوصیت ارز کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا السَّوْمِ یہ بھی بڑی اہم خصوصیت ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ امید ہے میری بات کو سماعت فرما رہے ہوں گے لِكُلِّ عَمَلَةٍ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا السَّوْمِ اس کے دو ترجمے کی ہیں محدثین نے پہلا ترجمہ ہر نیک عمل لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وہ گناہوں کا کفارہ بننے میں خرچ ہو سکتا ہے ہر نیک عمل گناہوں کا کفارہ بننے میں خرچ ہو سکتا ہے لیکن روزہ خرچ نہیں ہو سکتا اس کو تھوڑا سا میں کھول کے بیان کروں تاکہ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں دیکھیں جس طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اسی طرح کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی پاور کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بعض نیکیاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ان نیکیوں کی خوبصورتی اور ان نیکیوں کی پاورس کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے اِدْنَ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ غالی کا ذکرہ لِذ ذاکرین بے شک کچھ نیکیاں ایسی ہیں يُذْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے بندے نے وہ نیک عمل کیا اللہ فرماتا ہے اس کے نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دی ہے کچھ نیکیاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں بلکل اسی طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد جاتی ہیں مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فرمایا حسد نہیں کیا کرو اس لیے کہ فَإِدَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَتَبِ اس لیے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کا حسد اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے کس طرح کھا جاتا ہے كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَتَبِ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک آگ وہ ہے جو لہے کو لگتی ہے ایک آگ وہ ہے جو دیوار کو لگتی ہے اس کو کارامت بنایا جا سکتا ہے اسے دوبارہ کلر کیا جا سکتا ہے اسے ریگ مار لگا کر اس لہے کو کارامت بنایا جا سکتا ہے اس کی سیاہی ختم کر کے اسے پالش کیا جا سکتا ہے لیکن ایک آگ وہ ہے جو لکڑی کو لگتی ہے جب لکڑی کو آگ لگ جائے اور اس کا پیچھا نہ چھوڑے اس لکڑی کو کوئلہ بنا دیتی ہے اور پھر بھی اس کو اور کوئلے کو بھی جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے یہ نیکیوں ہوا میں اڑ جائیں گی حسد بہت محلک بیماری یہ نیکیوں کو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے اسی طرح ایک اور گناہ مثلا میں ارث کر کے آگے اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں بخاری کے حدیث ہے انسان شوقیا کتہ پالتا ہے شوقیا کتے کو پالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظیں من اقتنا کلبا الا کلبا ذاریا او کلب ماشیت نقص من عملہ کل یوم قیراتان دو شخص کتہ پالے ایکسپشن دو ہیں نمبر ایک اگر وہ حراست کے لیے چوکی دارے کے لیے اگر کتے کو پالتا ہے جائز ضرورت ہے شریعت نے منع نہیں کیا او استعادا یا شکار کرنے کے لیے پہلے زمانے میں جنگل میں شکار کے لیے اپنے ساتھ کتے لے کے جایا کرتے تھے ڈوکس لے کر جاتے تھے وہ صدائے ہوئے ہوتے تھے سکھائے ہوئے ہوتے تھے وہ شکار کرتے تھے تو وہ بھی جائز ضرورت سے یہاں پر فرمایا کہ نا ہے چوکی دارے کے لیے پالا مقصد چوکی دارہ بھی نہیں تھا مقصد شکار بھی نہیں تھا صرف شوقیا کتہ پالا لوگ پالتے ہیں مسلمان ان کو پتا نہیں ہوتا شاید یہ حدیث سن کر کے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو تو وہ اگر شوقیا کتہ پالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزانہ دو قیرات ان کے عجر و ثواب میں کمی کر دی جائے جو نیکیاں حاصل کی ہیں جو نمازیں پڑی ہیں جو قرآن پڑا ہے اور جو ڈھیر نیکیوں کا اب تک آپ نے کیا ہوا ہے روزانہ دو قیرات کمی کر دی جاتی ہے نیکیاں گھٹا دی جاتی ہیں کتہ پالنے کا گناہ شوقیا کتہ پالنے کا گناہ ان نیکیوں کو کھاتا ہے دو قیرات صحابہ نے پوچھا قیرات کیا ہے فرمایا دو پہاڑ دو پہاڑوں کے برابر نیکیاں گھٹا دی جاتی ہیں نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں شوقیا کتہ پالنے کی نحوست ہے تو میں نے ارس کیا کہ روزی کی پاور یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل گناہ کے کفارے میں خرچ ہو سکتا ہے ضائع ہو سکتا ہے نیکی ختم ہو سکتی ہے اللہ سعوم لیکن روزہ خرچ نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ خرچ نہیں ہوتا اس کا دوسرا ترجمہ لیکل عمل کفارت اللہ صوم کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر قیامت کے دن جب اللہ تعالی بدلہ دلوائیں گے اس بدلے کے دن اس یوم الدین کے اندر یوم الدین بدلے کا دن قیامت کے دن سزاؤں میں ہر نیک عمل خرچ ہو سکتا ہے لیکن روزہ خرچ نہیں ہوگا اس کی تشریف اس کی وضاحت کیا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بدلے کا دن ہوگا بدلہ دلوائیں گے انسان تو انسان جانوروں کو بھی اللہ ان کے حقوق دلوائیں گے بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لَتُ أَدَّنَّ الْحُقُوْقُ عِلَىِٰهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَاد لِلشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَاءِ اللہ تعالی قیامت کے دن جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلوائیں گے یہاں تک کہ اگر دنیا کے اندر کسی مونڈی بکری نے بے سینگی بکری نے اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی مونڈی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالی قیامت کے دن بدلہ اس بکری کو بھی دلوائیں گے اس جانور کو بھی دلوائیں گے اور اللہ تعالی فرمائیں گے اس مونڈی بکری کو میں نے سینگیں دے دی ہیں اور سینگو والی بکری سے میں نے سینگیں لیلی ہیں اور اللہ تعالی اس کو فرمائیں گے کہ ٹکر مار اور اپنا بدلہ لے لے آج بدلے کا دن میرے دوستوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں جب جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالی عدل والے فیصلے فرمائیں گے تو انسانوں میں کیسے فیصلے نہیں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا من المفلس اے میرے صحابہ اتدرونہ کیا تم جانتے ہو من المفلس مفلس کون ہوتا ہے صحابہ نے کہا جی ہاں جانتے ہیں المفلس فینا من لا درحم لہو ولا دینار لہو ولا متاع لہو مفلس تو وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس درحم نہ ہو دینار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو کوئی ساد و سمان نہ ہو گاڑیاں نہ ہو مفلس آدمی ہے فرمایاں نہیں یہ تو دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا نہیں یہ دنیا کا مفلس ہے میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں فرمایاں آخرت کا مفلس وہ ہے آخرت کا فقیر وہ ہے آخرت کا مفلس یعتی یوم القیامتی جو قیامت کی دن آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے روزوں کے ساتھ زکاة کے ساتھ حق کے ساتھ عمروں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کے ساتھ زکاة کے ساتھ قربانی کے ساتھ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی لے کر کے آئے گا نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا گناہ قد ذربہ آدھا وشتمہ آدھا وعقل مالہ آدھا وصفق دمہ آدھا کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو گالی کسی کی عزت تاری ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کی چولی کھائی ہوگی کسی کی غیبت کری ہوگی کسی کو دھوکہ دیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کی عزت کا جنازہ نکالا ہوگا اور سارے گناہ بھی ہوں گے اور لیندار آ جائیں گے کہیں گے اللہ آج تو عدل کا دن ہے بدلے کا دن ہے انصاف کا دن ہے اور آپ مالی کی یومی دین ہیں ہمیں تو بدلہ چاہیے تو اللہ فرمائے گا بدلہ ملے گا اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں ان کو دے دو وہاں تو کچھ نہیں ہوگا نہ درہم نہ دینار نہ ڈالر نہ پروپیا نہ پیسہ نہ کرنسی نہ جادائد نہ باغات کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا اس کے پاس ایک ہی کرنسی ہے نیکی اور آج بدلہ دلوانہ ہے اس کی نیکیاں ان کو دے دو یہ لیندار کھڑے ہوئے نیکیاں لینے والے نیکیاں لیتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے یہ حدیث جب بھی میں نے پڑھی اس حدیث نے ہلا کے رکھ دیا جھنجوڑ کے رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ ایک وقت آئے گا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اب بھی کھڑے ہوئے ہوں گے کھڑے ہوئے ہوں گے اس ساٹھ سالہ ستر سالہ زندگی کے اندر کتنے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں باٹنی ہوں گی ان کو کتنے اپنے لیندار بنا کر انسان جا رہا ہے دنیا سے کتنے لیندار بنائے ہوئے ہیں فرمایا نیکیاں تو ساری ختم ہو جائیں گی فرشتے کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں بچا اور اب بھی لیندار کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے اللہ ہمیں کچھ نہیں بتا ہم نہیں جا رہا ہے ہمیں تو بدلے کا دن ہے بدلہ چاہیے انصاف چاہیے اللہ فرمائے گا بلکل انصاف ملے گا اللہ آپ کیا کریں فرشتے کہیں گے اللہ آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایسا کرو اس کے پاس نیکیاں دینے کیلئے کچھ نہیں ہے تو ان کے گناہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈالو چلو جی تمہارے گناہوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے اور پھر گناہوں کا بوجھ اس طرح کم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اللہ فطرحت علیہ ثمت طرح فی النار اللہ فرمائے گا اوہاجی اوہ نمازی اوہ نیکیاں کر کے آنے والے تیرے پاس تو اب گناہوں کے کچھ بھی تیرے اپنے گناہ ہیں اور ان کے گناہ بھی تیرے پاس نیکیاں تو کچھ ہے ہی نہیں ختم سب کچھ ثمت طرح فی النار اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ اکبر میں کہتا ہوں وہ نماز پڑھنے والے ہوشیار کئی نمازیں پڑھ کر کسی اور کو تو نہیں دینے کئی کسی اور کو تو نہیں دینے تم نے ان نمازوں کا سبب روضہ رکھ کر ہوشیار بن کے اس کی حفاظت کرو وہ بے وقوف ہے وہ احمق ہے جو خوب کماتا ہے اور اپنے پاس کما کما کر خوب محنت کر کے کمار ہے اور پیچھے سے چور اور ڈاکو اور لوٹنے والے اس کے جمع پونجی سے نکالے جا رہے ہیں نکالے جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت جمع کر رہا ہوں یہ پتہ نہیں کہ وہاں سے سب گھسیٹ رہے ہیں اس کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہو رہا ہم سمجھتے ہیں خوب زخیرہ ہو رہی ہیں یہ نمازیں اور پتہ چلے وہاں جا کر کچھ نمازیں نہیں ملیں کوئی ثواب نہیں ملا جو تھا سب دوسرے لے گئے میں نے اپنے لیندار بھی بہت سارے بنائے ہوئے تھے اور وہاں کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا یاد رکھی ہے بھائی بھائی کو نہیں چھوڑے گا بھائی بھائی سے لے گا لاؤ جی مجھے نیکیاں چاہیے مجھے بدلہ چاہیے ماں اولاد سے نیکیاں گھسیٹیں گے اولاد ماں باپ سے نیکیاں گھسیٹیں گے ان کی یہ میں نہیں کہا اللہ کا قرآن قرآن مجید کا اُس دن ایک خواہش یہ ہوگی ایک مجرم کی جس طرح کسی کو سلی پر لٹکایا جا اس سے پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو اس سے بھی پوچھیں گے کوئی خواہش ہو تو بتا دے اب تُو نے جہنم میں جانا ہے وہ کہے گا اللہ خواہش پھر خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دے ان بیٹوں کی مستقبل کو سمارنے کے لیے میں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا وصاحبتہی اللہ میری بیوی اگر میرے بیٹے بھی کم پڑتے ہیں میرا فدیہ اور میرا بدلہ بننے میں کہ ان کو جہنم میں پھینک دے ان کے بدلے مجھے جنت میں بھیج دے تو میری بیوی کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے وآخی اللہ میرے سارے بھائیوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے اور مجھے جنت میں بھیج دے کتنا خود غرض ہوگا وَفَصِیلَتِهِ اللَّتِي تُعُوی صرف بھائی نہیں صرف بیٹے بیٹیاں نہیں صرف اولاد نہیں صرف بیوی نہیں کہے گا وَفَصِیلَتِهِ اللَّتِي تُعُوی اللہ میرا پورا خاندان میرا کمبہ میرا قبیلہ میری برادری میری پوری قوم کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے بس مجھے اکیلا ان کے بدلے جنت میں بھیج دے اور اگلا جملہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اس کی خود غرضی دیکھی ہے یہ کہے گا بس میں بجھا ہوں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ کا قرآن سورہ معارج انتیس مہ پارہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ زمین پر جمیعًا جتنے بھی انسان جتنے بھی علماء صلحہ اتقیاء بزرگ جتنے اولیاء جتنے صحابہ جتنے انبیاء اور رسول اللہ سب کو اٹھا دے اور اٹھا کر سب کو نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دے اور بس مجھے جنت مل جائے اللہ فرمائیں گے کل لا ہرگز نہیں اللہ اکبر تو اب یہ حدیث تو واقعتاً ہلا دیتی ہے مایوسی کی طرف لے کر کے جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں نمازوں کا ثواب نہ ملے ہم نے اپنے لیندار بہت سارے چھوڑے ہو رہے ہوں ہم لا شعوری بھی غلطیاں کر رہے ہوں اپنے لیندار بڑھا رہے ہوں اللہ کی قسم جب یہ ایک حدیث دوسری جب میرے سامنے آئی تو کچھ قرار ملا اللہ مناصر الدین البانی ترغیب و ترہیب کے اندر اس حدیث کے ساتھ ایک جملہ اور ملتا ہے جس سے کچھ سکون ملتا ہے جس سے کچھ اس میں نان نصیب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى لَا يَبْقَا إِلَّا صَوْمْ اگر کسی نے روزے کو روزے کو سنبھال کر کے رکھا ہوگا بے پروائی کے ساتھ روزہ نہیں رکھا ہوگا غفلت کے ساتھ روزہ نہیں رکھا ہوگا اس کی پروائی کی ہوگی اس کی کیر کی ہوگی یاد رکھئے روزہ رکھ لینا کمال نہیں ہے روزہ رکھ کر روزہ کی حفاظت کر لینا کمال روزہ تو سب رکھتے ہیں حفاظت کوئی کوئی کرتا ہے فرمایا مَنْ لَمْ يَدْعَى قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَمَلَا بِهُ جس نے روزہ رکھ کر کے بھی خلاف شریعت بولنا نہیں چھوڑا خلاف شریعت عمل نہیں چھوڑا خلاف شریعت قول خلاف شریعت بول سب چیزے آگئیں جھوٹ غیبت چغلی گالیاں سب چیزے آگئیں خلاف شریعت بولنا نہیں چھوڑا یا جس نے روزہ رکھ کر خلاف شریعت عمل نہیں چھوڑا شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ اللَّهُ قُوْ حَاجَتْ نِئِيهِ فِي أَنْ نَدْعَى طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اللہ کہہ اس کا روزہ قبول کرلو اس کا روزہ میں نے مان لی اللہ فرماتا ہے نہیں اے فرشتو یہ لکھو یہ مت لکھنا روزہ رکھا ہے اللہ کیا لکھیں اللہ اس نے تو سہری کھائی افتاری اللہ یہ اللہ فرماتا ہے یہ لکھو اس نے ایک مہینے کے لیے اپنے کھانے پینے کا صرف شیڈیول بدل لیا یہ پہلے تو گیارہ مہینوں میں صبح ناشتہ کرتا تھا آٹھ نو بجے پھر لنچ پھر ڈنر پھر شام کی چائی اس طرح لیکن اس نے ایک مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اور شیڈیول بدل لیا روزہ وزہ کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ سنیے جس سے کچھ سکون ملے گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جس نے جس بندے نے جس کے آگے لیندار کھڑے ہوئے ہیں اور نمازیں چلی گئیں حج کا ثواب گیا زکاة کا ثواب گیا قربانی کا ثواب گیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس نے روزہ حقیقت میں روزہ رکھا تھا روزہ کی حفاظت کر کے دکھائی تھی اے فرشتوں اس کا روزہ مت دینا حتی لا یبقا الا السام فرشتے روزے کو بچا کر کے رکھیں گے ساری نیکیاں بارتے چلے جائیں گے بارتے چلے جائیں گے لیکن روزہ چھپا کے روزہ نہیں دیں گے لیندار کھڑے ہوئے ہیں نیکیاں ختم ہو گئی روزہ ہے اب حدیث کی الفاظ سنیے فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا روزہ نہیں ملے گا میں تحمل کرتا ہوں میں برداشت کرتا ہوں ادھر آ جاؤ میرے پاس نیکیاں چاہیئے کیا چاہیئے میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اس کا روزہ نہیں دینے دوں گا اس کا روزہ کیوں روزے کو کیوں فرمایا اس لیے کہ اِنْ اَسْسَوْمُ الْلِي روزہ میرے لیے رکھا تھا میرے لیے تنہائی میں اور خلوت میں بھی اس نے کھایا نہیں پیا نہیں کلیاں کر کے بھی تھوک تھوک کر کے اپنے اس پانی کو باہر نکالا ایک بوند ایک قطرہ اندر جانے نہیں دیا میرے لیے رکھا تھا وَعَنَعَجْزِي بھی میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا واقعیتاں دیکھا جائے تو نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھیں گی سکات بھی اللہ کے لیے دی تھی قربانی بھی اللہ کے لیے حج بھی اللہ کے لیے اِنَّا صَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَوَمَّاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اللہ روزے کے بارے میں فرماتا ہے یہ میرے لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اس کو ایسے باغات جنتیں دکھائے گا جو لیندار کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ یہ کس کی ہے اللہ فرمائے گا جو ان کو خرید رہے یہ ان کی ہیں اللہ ان کو کون خرید سکتا ہے اللہ فرمائے گا تم خرید سکتے ہو اللہ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں اللہ فرمائے گا تم اس کا روضہ چھوڑ دو میں تمہیں یہ جنت دے دیتا ہوں فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِسَوْمِ الْجَنَّةِ اور اللہ اس کے روضے کی وجہ سے کہے گا تجھ کو تیرا روضہ مبارک اور تیرا روضہ تجھے آپ جنت میں لے کے جا رہا ہے روضے کی حفاظت کیجئے روضے کو کانامت سواری بنائیے غفلت کے ساتھ بے پروائی کے ساتھ اس سواری پر بیٹھ کر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے یہ بڑی پاورفل سواری ہے لیکن اس کی حفاظت کرنی ہوگی روضے کی کوالیٹی اور دیکھیں ادھر اللہ ادبر دو کوالیٹی اور دو خصوصیتیں ذکر کرتی تیسری کوالیٹی ہر عبادت کا عجر اور ثواب محرر ہے مقرر ہے متعین ہے لیکن روضے کا عجر اور ثواب مقرر نہیں ہے محرر نہیں ہے متعین نہیں ہے بتایا نہیں گیا کیوں اس لیے کہ یہ عمل مخفی ہے اللہ نے کہا جب یہ عمل مخفی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو یہ جو عبادت ہے یہ مخفی عبادت ہے نظر نہیں آتی اللہ نے فرمایا جب یہ عمل مخفی ہے تو اس کا عجر بھی مخفی ہوگا جب یہ عمل مخفی ہے تو اس کا عجر بھی مخفی ہوگا اس کا عجر میں نہیں بتاؤں گا اچھا آپ دیکھئے ایک اور چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے نصف السبر ہے روزہ جو ہے وہ نصف السبر یعنی آدھا سبر ہے اب حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں گا چاہید آپ نے ہو سکتا ہے سنی ہو لیکن اکثر لوگوں نے یہ بات نہیں سنی ہوگی روزہ فرمایا نصف السبر میں پھر عرض کر دوں روزہ کا ثواب نہیں بتایا گیا کیوں اس لیے کہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے جب روزہ مخفی ہے اللہ نے کا ثواب بھی مخفی رکھوں گا جب آئے گا میں بتا دوں گا اس کا ثواب کیا ہے ثواب کی باری آئی تو فرمایا روزہ کے اندر آدھا ثبر ہوتا ہے واقعی میں ثبر ہوتا ہے کھانا سامنے ہوتا نہیں کھاتا پانی سامنے لیکن نہیں پیتا تو فرمایا روزہ آدھا ثبر ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ نے ثبر کبھی عجر ثواب نہیں بتایا فرمایا سبر کرنے والے کو بغیر حساب کے یہ نہیں بتایا کتنا ثواب ملے گا ثبر کرنے گا کیوں توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ روزہ آدھا ثبر ہے اگر ثبر کا ثواب بتا دیا جاتا تو آدھے روزے کا ثواب پتا چل جاتا اگر آپ بات کو سمجھ سکے اور جب آدھے روزے کا ثواب پتا چل جاتا تو بقی آدھے کا بھی پتا چل جاتا سمجھ گئے ہوں گیا آپ بات تو ثبر کا ثواب نہیں بتایا اس لیے کہ روزہ آدھا ثبر ہے اگر ثبر کا ثواب بتا دیا جاتا تو ثبر کا ثواب بتانے سے آدھے روزے کا ثواب کا پتا چل جاتا اور جب آدھے روزے کا ثواب کا پتا چل جاتا تو بقیہ آدھے کا بھی پتا چل جاتا تین قوالٹیز ہو گئی ہیں کہ ہر عبادت کا ثواب محرر ہے مقرر ہے متعین ہے لیکن روزے کا عجر و ثواب مقرر نہیں ہے متعین نہیں ہے چوتھی قوالیٹی پھر انشاءاللہ بقیہ قوالیٹی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا چوتھی قوالیٹی یہ ہے کہ ذرا سا اس کو نماز کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں دیکھیں نماز دس منٹ کی ہوتی ہے ایک نماز دس منٹ کی نماز پانچ نمازیں پچاس منٹ کی ہو گئیں چلی ایک گھنٹہ لگا لیجئے ساٹھ منٹ ایک گھنٹہ لگا لیجئے مہینے کے تیس دن لگانے تو آپ دیکھئے کہ مہینے کے اگر تیس دن ہیں تو کل تیس گھنٹے بنے مہینے کے تیس کو بارہ سے ملٹی پلائے کریں ایک سال کی نمازیں کتنے گھنٹے کی ہوئیں تین سو ساٹھ گھنٹے نمازوں کی پاور دیکھیں ابھی روزہ بتا رہوں آپ کے سامنے یعنی نماز ایک سال آدمی پڑے فرض نماز تو اس کو تین سو ساٹھ گھنٹے لگتے ہیں اور روزہ آج کا روزہ دیکھ لیجئے ساڑھے چودہ گھنٹے کا روزہ ہے ساڑھے چودہ گھنٹے کو آپ تیس سے درہ ملٹی پلائے کریں تو چار ساڑھے چودہ گھنٹے کو تیس سے ملٹی پلائے کریں تقریباً تقریباً یہ چار سو پیتیس گھنٹے بنتے ہیں نماز کے تین سو ساٹھ گھنٹے بنے ایک سال کے اندر اور روزے ایک مہینے کے اندر لیکن چار سو پیتیس گھنٹے بنتے ہیں تو روزہ اس حوالے سے بھی نماز سے آگے بڑھ جاتا ہے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن سچی بات یہ کہ میں خود روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں ویسے ہی شام کے ٹائم چار سے پانچ تک کا جو وقت ہے اس میں جو ہے وہ ساری سہری جو ہے نا وہ آخری مرحلے کے اندر سے بھی نکل چکی ہوتی ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرما دے اور اللہ روزے کی عبادت کی قدر کرنے کی توفیق اطا فرما دے اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ ہمیں خالص کر کے منظور و مقبول فرما دے اور ان سواریوں پر روزے جیسی سواری پر بٹھا کر اللہ ہمیں اس سواری کی حفاظت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اس سواری کے ذریعے سے ہمیں تقوی کی منزل تک پہنچا دے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ